موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک بہت زبردسی ریسپی لے کے آئی ہوں ویسے تو آپ لوگوں نے بہت طرح کی کڑھائی کھائی ہوں گی اور میں اور بھی اپنے چینل پر سکھاؤں گی لیکن آج میں آپ لوگوں کو بہت ہی ہلکے مسالوں کے ساتھ بہت ہی کم انگریڈینٹس کے ساتھ بہت دیفرنسی کڑھائی سکھانے والی ہوں جو ہے پہاڑی مٹن کڑھائی تو آئیے چلتے ہیں کچن کی طرف اور شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ہماری ریسپی شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہم لیں گے تقریبا 3 4 cup کے قریب آئی لیں گے یہ ریسپی ڈیفرنسی ہے اس میں نہ پیاز جائے گی نہ اور کے بہت زیادہ دہی اور اس طرح کے مسالے چاہیں گے سمپل سی چیزوں کے ساتھ بنے گی زرہ سے ہمارا آئی گرم ہوگا یہاں پر ہم 2 تیبل سپون کے قریب آدرگ ڈالیں گے سلائیسز میں کیا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی ہم ڈالیں گے ہمارا مٹن مٹن میں نے لیا ہے یہاں پر تقریبا 800 گرامز ہے اور دیکھیں جیسے میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں بوٹی ہم ہمیشہ چھوٹی کرتے ہیں کڑھائی کے لئے یہ ساری آپ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کی ہوئی ہیں تو اس سائز کی بوٹی جو ہے نا کٹ جو ہوتا ہے وہ بہت مہتر کرتا ہے کسی بھی ریسپی کے لئے آپ کو کس سائز کا کٹ چاہیے میں نے یہاں پر تقریبا 750 گرامز جو ہے وہ مٹن لیا ہے میں ران کا پیس لیتی ہوں تاکہ ران میں تھوڑا سا ہڈڈی بھی مل جاتی ہے اور تھوڑا سا ہمارا بونڈیس کا بھی اچھا وہ آ جاتا ہے میں ہمیشہ اپنے اس کے لئے ران کا گوشت کرتی ہوں یا جسٹی کا بھی آپ لے لے یا آپ کو کوئی اور پسند ہے لیکن میری پیفرنس مٹن کڑھائی کے لئے ہمیشہ ران اور جسٹی کا گوشت ہوتا ہے یہ ہم اس میں ڈالتے ہیں اس کو ذرا سا فرائے کرتے ہیں یہ آپ دیکھیں کہ اس میں تھوڑے سا ہی مسالے ڈلیں گے اور یہ بہت اچھی اور flavorful سی ریسپی ہے خاص کر ان لوگوں کے لئے جو بہت زیادہ پسند نہیں کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی اب یہاں پر ہم ڈالیں گے لیسن اترک کا پیسٹ یہ ہم ڈال رہے ہیں تقریبا 2 تیبل سپون کے قریب یہ ہمارا اس کا مٹن کا پانی سوگ گیا ہے اب ہم اس پی جو ہے چھ ٹماٹر دیکھیں میں اس طرح سے پتھی پتھی سیس کی ہوئی ہیں اس کے ساتھ ہی اب میں 2 ہری مرچیں اس طرح سے موٹی موٹی کٹاک اس میں ڈال رہی ہوں اور اس کو ڈھک کے ہم پکنے کے لیے تھوڑی دیں جب تک یہ تماتے جائیں اور پھر ہم اس میں آکی کی چیزیں ڈالیں گے بس میں صرف دو اس میں ڈال رہی ہوں اگر آپ کو زیادہ مرشیں پسند ہیں تو آپ تھوڑی سے اور ڈال سکتے ہیں اس کو ہم کور کریں گے اور اس کو ہم پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں یہ اچھا سا گوشت ہمارا تقریباً 50 to 60 منٹس میں میرے خاصے ٹینڈر ہو جائے گا ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی فریم کتنی ہے اور آپ کا جو ہے وہ گیس کا پریشر کتنا ہے ٹھیک ہے اچھے دیکھیں ہم نے جو ہے گوشت کو رکھ دیا تھا تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا ہے ایک گھنٹے کے بعد یہ بہت اچھی سی اس کی جو ہے وہ نائی کریں گے ہم اور اس میں جو ہے اب ہم مسالے ڈالتے ہیں تھوڑی سے مسالے ہیں اس میں بہت زیادہ نہیں ہے نمک میں نے لیا ہے ایک چمچ کے قریب موٹی کٹیوی کالی مرش ہے ٹھیک ہے بیک پیپر پاوڈر نہیں ڈالیے گا کٹیوی ڈالیے گا یہ میں نے 1 ٹی سپون لیا ہے ہاف ٹی سپون جو ہے میں نے چلی فیکس لیا ہے ون ٹی سپون میں نے زیرہ کٹاوہ لیا ہے اور ون ٹی بل سپون کے قریب کٹاوہ دھنیا لیا ہے ون ٹی بل سپون جو ہے وہ دھنیا پاوڈر لیا ہے یہ چیزیں ہم اس میں ڈالتے ہیں اس کو اچھا سب گھونتے ہیں جب تک ہمارے سارے ٹاماتر اچھی طرح سے گل جائیں اور اگر ہمیں اوئل کی ضرورت لگے گی تو ہم تھوڑا سو اوئل اس اسٹیش پر ڈالیں گے اس میں بہت زیادہ مسائلے تو نہیں ڈلتے ہیں بس ہی اس طرح کی ہلکی پھلکی وہ رہے گی بس اس ٹماٹر کی بھونائی کٹتے ہیں اس کو اور اس کو پانچ منٹ کے لیے دم پر چھوٹتے ہیں اگر آپ تھوڑی سی گریوی کرنا چاہتے ہیں تو اس اسٹیش پر آپ تقریباً کارٹر کب یا ہاف کب جتنی آپ پسند کرتے ہیں ویسے اس میں گریوی زیادہ نہیں ہوتی ہے تھوڑی سی ہی گریوی ہوتی ہے یہ ہم ڈالیں گے اور دو چار ہری میرشیں ڈالیں گے اس میں ثابت اور آخر میں ہم اس میں تھوڑی سی موٹی کٹی بھی کالی میرش ڈالیں گے اور اس کو ہلکی آنچ پر پانچ منٹ لیے صرف چھوڑ دیں گے تب تک کہ اس کا اوئل دیکھیں ہونے آنا شروع ہو گے سائیڈ پر سے اور تھوڑا سی اس کو ہم ہرا دھنیا ڈال کے دو منٹ پر اس کو ڈھپنے ہیں اور پھر اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ سے ملتے ہیں لیکن بہت اچھی اور بہت ڈیفرنٹ سی ہلکے سے مسالوں کے ساتھ یہ ریسپی ہے آپ اس کو ضرور پرائی کی دے گا آپ سے دیکھیں اب یہاں پہ آخری میں جو ہے ہم اس میں لیں گے تقریبا ہاف تی سپون کے قریب کالا نمک اس سے اس کا پیور بہت اچھا آ جاتا ہے اور تھوڑا سا اس پہ ہم ادرگ ڈالیں گے اور اس کو دم پر رکھتے ہیں اور آپ سے ملتے ہیں پانچ منٹ کے بعد دو ٹیپل سپون کے قریب ہم نے ادرگ ڈالا ہے اویل ہمارا یہاں پہ ریلیز ہو گیا ہے اور اب ہم اس کو پانچ منٹ لے دمتے رکھتے ہیں اور پھر آپ سے ملتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا جو ہے ریڈی ہو گیا دمتے آ گیا اور یہ دیکھیں اسی بہت اچھی سی شکل آئی ہے اس کو ہم دش آؤٹ کرتے ہیں دیکھیں جب اگر صحیح کٹ میں کٹا ہوا ہوتا ہے کٹنگ جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے اگر آپ اس کو بڑے پیسز میں بنائیں گے تو وہ ٹیسٹ وزائکہ نہیں آئے گا ہر چیز کا اپنا 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 ایک کٹ ہوتا ہے which is very important اگر کنہ آپ اس شیپ میں اس سائز کا بنائیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نہاری کے لیے آپ کو صحیح کٹ چاہیے کٹھائی کے لیے بھی صحیح کٹ چاہیے لیکن یہ اس طرح سے ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ مسالے گریویز نہیں ہوتی ہیں اور یہ ڈیفرنٹ سی ریسپی ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی انشاءاللہ پھر آپ سے کسی اور نئی ریسپی میں ملتے ہیں اپنا بہت حیال رکھے گا till then take care اللہ حافظ مجھے امید ہے مجھے امید ہے